نمشکار مطرو بہت بہت سواغت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے کیسا جبردست نسکہ لے کے آؤں جس کے استعمال سے آپ کے بالوں کا ٹوٹنا و جنڈنا ختم ہو جائے گا اور آپ کے بال لمبے گھنے و اٹرکٹیو دکھائی دینے لگیں گے تو دوستو ویڈیو کو سٹارٹنگ سے لے کر ایند تک جرد دیکھیں اور آپ سے میری چھوٹی سی بنتی ہے یدی اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ایسی لیٹس ویڈیو کی جانکاریاں سب سے پہلے مل سکے دوستو بالوں کا ٹوٹنا و جھنڈنا آج کی ریٹ میں ہر ایک وقتی کے ساتھ دیکھا جانے لگا ہے چاہے وہ مہلا ہو چاہے وہ پوروس ہو اور یہ پریشانی ینگ جنگریشن کے اندر بھی دیکھیں جانے لگی ہے جس کے تین مکھے کانڈتے ہیں سب سے پہلا پوشک تک کمی ہونا مطلب کی دوستو جو لوگ انیلتی ڈائیٹ کھاتے ہیں جس کے اندر پروٹین، زنگ، آئرن نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کے بالوں کا ٹوٹنا و جھنڈنا تو سٹارٹ ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ وہ ترنت ہی گنجے پنگری بھی سکار ہونے لگتے ہیں دوسرا کاران ہوتا ہے کم عمر میں سکرٹ اور دارو کا سیون میں لینا جس کی وجہ سے وہ جتنی بھی گندے ٹوکسین ہوتے ہیں وہ ان کے بالوں کے اندر چلے جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کے بال ٹوٹنے و جھنڈے لگتے ہیں اور اس کی وجہ سے اکثر لوگ چنتی ٹھوکر کے تناہ میں آ کر ترہ ترہ کی کیمیکل پروڈٹ کا استعمال کرتے ہیں جیسے کی ہیر جیل، ہیر اسپری، ہیر اسپا جس کی وجہ سے وہ جتنا بھی کیمیکل ہوتا ہے ان کے بالوں میں دھگنی پر تگنی تیجھی سمجھ جاتا ہے اور ان کے بال ہمیسہ ہمیسہ کے لئے ٹوٹنے و جھنڈے لگتے ہیں اور وہ ترنت ہی گنجے بن کا سکار ہو جاتے ہیں تو دوستو آپ کو بلکل بھی گھبرانے کی اوشکتہ نہیں آج کی ہوم ریمیڈی آپ کے لئے بہت زیادہ اثر دار ہونے والی ہے دوستو سب سے مہت پونٹ بات یہ ہوتی ہے سنسکے کو تیار کس پرکار سے کرنا ہے اور لگانا کس پرکار سے ہے دوستو سب سے پہلے جو آپ کو انگریڈنٹ جو لینا ہے وہ ہے دوستو ہمارا یہ الویرز جیل الویرز جیل میں دوستو وائٹمین اے سی ای انٹی بیکٹل انٹی وائرل اور انٹی آکسیڈن گھن پائیتے ہیں یہ دوستو کیول آپ کو ایک چمچ کے تقریباً لے لینا ہے یہ دوستو آپ کے ہیر فول کو رکھتا ہے ساتھی ساتھ آپ کے بالوں کو ریکھ کرتا ہے اور آپ کے بالوں کو مجبوطی دیتا ہے ساتھی ساتھ یہ آپ کے بالوں کو شائنی لکنگ دیتا ہے تو آپ کو اتنی سی ماترہ میں لے لینا ہے الویرز جیل اور یہ آپ کے فنگل انفیکشن سے ترنت ہی نجات دلا دا ہے اب آپ کو اس کے اندر دوسرا اور آخری انگریڈن جو لینا ہے وہ ہے دوستو ہمارا یہ یہ دوستو ہمارا ہے تیل یہ دوستو ہمیں کیول ایک سے دو چمچ کے تقریباً لے لینا ہے یہ دوستو ارنڈی کا تیل ارنڈی کے تیل میں دوستو وائٹمین اے ویٹمین کے اور بیٹا کیروٹین نام کی پروپٹیز پائی جاتے ہیں اور دوستو اس کے اندر آئرن زنگ پوٹیسیم پروٹین ہر طرح کے تتو پائی جاتے ہیں جو کہ دوستو آپ کے بالوں کو ہیلتی رکھتا ہے ساتھی ساتھ آپ کے بالوں کو مجبود دیتا ہے اور آپ کے بالوں کو کبھی بھی ٹوٹنے وے جھڑنے نہیں دیتا ہے اور آپ کے بالوں کو لاؤگ لاکسٹے تک لنبا رکھتا ہے تو اب آپ کو اس کے اندر لاشٹ اور آخری انگریڈن جو لینا ہے وہ ہے دوستو ہمارا یہ یہ ہے دوستو لیمن لیمن بھی دوستو سٹرس ایسیڈ ویٹامین سی انٹی اوکسیڈنٹ پائی جاتے ہیں جو کہ دوستو آپ کے ڈیجیسی سسٹم کو ٹھیک کرتا ہے ساتھ سے آپ کے پاچھن کریو کو ٹھیک کرتا ہے اور آپ کی گیس کی پرولومن کو دور کرتا ہے ویسے ہی دوستو یہ آپ کے ڈینڈرپ کو ختم کرتا ہے اور آپ کے ہیر پول کو بھی ختم کرتا ہے جس سے یہ ہوتا ہے آپ کے بال مجبود رہتے ہیں اور آپ کے بال لمبے گھنے وے موٹے دکھائی دیتے ہیں تو آپ کو کرنا کیا ہے اور آپ کو پورے چیزوں کو اچھے طرح سے چلا لینا ہے کچھ اس طرح سے چلا لینے کے ساتھی آپ دیکھیں گے کیا ہے آپ کا نسکہ کچھ اس پرکار سے نظر آنے لگا ہے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے آپ کو اس نسکے کو استعمال میں لینا ہے سب سے پہلے آپ کو اپنے بالوں میں اس نسکے کو کچھ اس پرکار سے لینا ہے اور آپ کو پانچ سے دس منڈ تک ہلکیات سے مساج کرنا ہے جب تک آپ کے بالوں کے اندر ہیٹ پیدا نہ ہو آپ کو جب تک مساج کرنے جس سے یہ ہوگا یہ جتنے بھی اس کے سارے گڑھیں وہ آپ کے بالوں میں سمجھ جائیں گے اور اس سے ہی آپ کے بال لمبے گھنے وے موٹے نظر آئیں گے ساتھی ساتھ آپ کی ہیر فول کی سمجھتہ دور گی کچھ اس پرکار سے لگا لیں ان کے بعد ایک گھنٹے بعد آپ کو اپنے بالوں کو مائل سیمپو سے دھو لینا ہے دھو لینے کے ساتھ ہی آپ دیکھیں گے آپ کے بالوں کا ٹوٹنا وے جھنڈا ختم ہوچ گیا اور آپ کے بال لمبے گھنے وے موٹے آکر سے دکھائی دینے لگے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں پسید رہے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند اگر ویڈیو پسند ہے یہ ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور آپ کو کئی فیملی فرنٹ سمجھتر اس پر حسنی سے جوج رہا ہوں ان بھائی کے ساتھ بھی بڑھ سپے پیز بھی سیر کیجئے دھنیواد